بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں ہوں شیف اسنین آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ فیشن آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست دیسی سٹائل میں نمکین گوشت وہ بھی بیف کے ساتھ بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ تو ٹائمز آئے نہیں کرتے اب آپ کو اس کی ریسپی بتاتا ہوں بہت ہی ایزی ہے تھوڑے سے سپائسز کے ساتھ ویلیج میں بنا رہوں آج بھی میں تو اس کو ہم لکڑی کے اوپر بنائیں گے دیکچی لی ہے میں نے اس طرح کی دیکچی میں آپ اس کو میں نے آٹ کے ساتھ کور کر دینا ہے اور سٹیم میں بنائیں گے تو شروع کر دیں اس کے لئے تقریباً ڈیڑھ ہیلو میرے پاس بیف ہے ہڈی کے ساتھ اس کے علاوہ نمک ہے سال ٹو ٹیسٹ ہے زیرہ ہے ہلکا سا کٹا ہوا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہی میرے پاس ہے کٹی ہوئی کالی میرچ اور ہے اس میرے پاس تقریباً تین گلاس پانی اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالا ہے تو یہ ادرک لحسن کا پانی سمجھیں تین گلاس ہیں اور تین بڑے سائز کے پیاز ہیں باریک کٹے ہوئے تو سب سے پہلے میں پیاز شامل کر رہا ہوں کوشت میں اس کے بعد میں زیرہ شامل کر رہا ہوں نمک اور جو بلیک پیپر یہ میں اینڈ میں شامل کروں گا اور جو پانی ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا یہ مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو میں اس کو کام کر رہا ہوں تقریباً دو گلاس پانی شامل کر رہا ہوں اور اس کو مکس کر کے میں نے آٹے کے ساتھ اور یہ کور اس طرح کر کے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کو آگ پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دینا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو میں نے اس کو لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا دیکھ سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا آپ گیس کے اوپر بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے سیل کر دیا آٹے کے ساتھ بہت زبردست یہاں پر یہ ایک گھنٹے کے لیے تقریباً پکے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم اور سپائس تھوڑے سے شامل کریں گے اور یہ بہت زبردست بنے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویلیج سٹائل میں اور بلکل پیور خالص تیزہ انشاءاللہ بنے گی تو اس کو ہلکی آج کے اوپر ہم نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو اس طرح پکانا ہے تو میں آپ کو بعد میں پھر دکھاؤں گا یہ تو ویورز سکریبن ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اس کو اوپن کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں کتنا ریڈی ہویا یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی ابھی باقی اور مجھے تھوڑا سا اس میں پانی چاہیے مطلب ہلکا سا شوربہ اس کے لیے چاہیے تو یہ آٹا کیے ہم نکال لیتے ہیں آسکر یہ تو ویورز اس میں پانی تھوڑا سا ہے اس ٹائم میں اس میں شامل کر رہا ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون گھی شامل کر رہا ہوں آپ چاہیں تو آئل استعمال کر سکتے ہیں گھی سے بہت زبادست تیزت آئے گا تو یہ شامل کر لیتے ہیں بلیک پیپر جو میں نے بتایا تھی ایک ٹیبل سپون وہ شامل کر رہے ہیں اور دو اس میں میں شامل کر رہا ہوں ابھی ہری مرچیں اس طرح کاڑ کے آپ نے وہ شامل کر دینی ہے اور تھوڑی سی جولین کا ٹیوئی ادرک اور اس کو ہم نے ادھر بھونائی کرنی ہے تھوڑی تیز فلیم کے اوپر پھر ٹیبن پانچ منٹ بھونائی کر لوں گا اس کی میں ادھر جب آئل الگ ہو جائے گا پھر ہم اس کا جتنا ہمیں گریوی چاہیے ہوگی ہے شوربہ تو اس حساب سے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کو بہت زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نمکین کو اس کو بلکل دیسی سٹائل میں ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ کلر ہے اور زبردست کوئی اس میں ایکسرا سپائسز نہیں ہیں بہت مزیدار ہے جی تیویر میں نے اس کی بھونائی کر لیا ہے پانی بلکل خوشبو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گریوی اس کے لیے اور شوربہ رکھنے کے لیے اس میں پانی ڈراؤ راؤں تقریبا ایک گلاس آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کو گریوی یا شوربہ چاہیے اس کو میں تھوڑا دور کر دوں گا دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم کے اوپر تاکہ گوشت میں جو قصر ہے وہ بھی ختم وجہ گرل جائے جی ترہا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں ہوں اس کو میں آپ کور کر دیتا ہوں جی تو ہیرز ہمارا نمکین گوشت ماشاءاللہ بہت ریڈی ہے زبردست مجھے اتنی کنسیسٹنسی چاہیے اس کی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں گریوی شوربہ اور اس میں لکڑیوں کی جو زبردست خوشبو ہے وہ زبردست شامل ہے اس میں آپ گیس کے اوپر یا پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں تو اس کو میں آپ ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا ٹیسٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی تو ہیرز دیکھ سکتے ہیں ہمارا نمکین گوشت بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست لک ہے اس کو ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ روٹی ہے اور اس اس کو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسا بنا ہے دیکھ سکتے ہیں گوشت ماشاءاللہ بلکل گلہ ہوا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ بہت زبردست بنائے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یقین کہ نے بہت بہترین بنا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ماشاءاللہ بہترین ہے ماشاءاللہ